بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کامران سفتر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریشیا اور یوکرائن کے حوالے سے کسی لمبی چوڑی تمہید میں جانے کی بجائے میں صرف آپ کو چند ایسے فیکٹ بتانے کی کوشش کروں گا جس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آج ریشیا نے یوکرائن کے اوپر کیوں حملہ کیا ہے آج اس وقت جو یوکرائن کی فوج ہے یا جو اس کی عوام ہے وہ کیوں مر رہے ہیں اور وہ اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں یاد رکھئے گا نائنٹین نائنٹی فور تک یوکرائن ایک ایسا ملک تھا جس کے پاس ریشیا اور امریکہ کے بعد سب سے زیادہ کیمیائی اتھیار تھے اور ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور اس وقت جو یوکرائن کے ساتھ ممالک ہیں جن کی شیعہ کے اوپر وہ یہ ساری عرکتیں کر رہا ہے انہی ممالک نے یعنی امریکہ اور یوکے نے اس وقت نائنٹین نائنٹی فور میں ایک ریشیا کے ساتھ اس کا معاہدہ کروایا تھا کہ یہ سارے جو اتھیار ہیں آپ کے پاس کیمیائی اتھیار آپ یہ ریشیا کو واپس کر دیں اور یوکرائن نے ان کی یہ بات مانتے ہوئے انہوں نے اسے لالچ دیا کہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی آپ کے لوگوں کو ملازمتیں ملی گی آئی ایم ایف آپ کو بڑے بڑے کرزے دے گا اور آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ ہوگی ترقی ہوگی اس وقت یوکرائن نے ترقی کا جو راستہ تھا وہ چنا اور آج اس کی ساری ترقی جو ہے وہ دری کی دری رہ گئی ہے اور اس نے جو اپنی ایک بیک بون تھی اپنا جو اس کے پاس بہت بڑا ایسٹ تھا کیمیائی اتھیاروں کی صورت میں جس کی بنیاد پر کسی بھی ملک میں یہ جرت نہ ہوتی کہ اس کے اوپر جا کر حملہ کرتا تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی بھی کیمیائی ملک نے یعنی کسی بھی ایٹمی ملک جو ایٹمی پاور ممالک ہیں انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے کیونکہ جب آگے والے ممالک کے پاس بھی وہی آپ کے سامنے اور آپ کے پائے کی طاقت ہو تو بہت سارے ممالک جو ہیں یا لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں آپ کے اوپر حملہ کرنے سے سو جو ریشیا کے پاس ہتھیار ہیں اس وقت وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں جو یوکرائن نے اسے اتھیار دیئے دراصل وہ یوکرائن کے جو اتھیار تھے وہ اس کی امن کی زمانت تھے لیکن اس نے اپنی ترقی کو چوز کرتے ہوئے وہ اتھیار واپس ریشیا کو دے دیئے ہیں اور اس وقت وہی ممالک سائیڈ پہ کھڑے ہو کر اس کی جو بے بسی ہے اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ان سارے ممالک نے ان سارے بڑے ممالک نے یورپی یونین نے مل کر یوکرائن کو ریشیا سے مروایا ہے جبکہ جو ریشیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی تھرڈ پارٹی نے اس میں انوال ہونے کی کوشش کی تو وہ اس کا ایسا حشر کرے گا کہ تاریخ یاد رکھے گی یاد رکھے گا جو ہارے ہوئے گوڑے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی پیسے لگانے کو تیار نہیں ہوتا ہے یوکرائن کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے ستائیس ممالک جو یورپین ممالک ہیں ستائیس ملکوں کے سربراہان جو مملکت ہیں ان کو فون کیا ہے اور وہ سارے ڈرے ہوئے ہیں وہ سارے سیمے ہوئے ہیں ریشیا کی اس وقت داک بیٹھ چکی ہے اور وہ اپنے ایک جو بیگانہ قسم کا اور جو پاگل قسم کا ریچ ہوتا ہے اس کی شکل میں باہر نکلا ہے اور وہ روندتا چلا جا رہا ہے کوئی بھی ملک اس کی جگہ ہوتا وہ یہ نہ چاہتا کہ امریکہ اور نیٹو اس کے بارڈر کے اوپر آ کے بیٹھیں اور اس کی سلامتی کو وہ ظاہر سی بات ہے وہ خطرہ سمجھتا تھا جس کی بنیاد پہ اس نے یہ حرکت کی ہے لیکن میرا آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ایٹمی اتھیار ہیں وہ آپ کے امن کی زمانت ہیں اگر آپ کے پاس ایٹمی اتھیار ہے تو کسی ملک میں بھی یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اوپر عملہ کریں ہم میں سے ہمارے جو بہت ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے سرخے اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان ایٹمی اتھیاروں کو ہمیں غربت کو مٹانا چاہیے بہت سارے ایسے موالک ہیں جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں لیکن وہ بہت رقیقہ رہے ہیں سو ان کو اس یوکرائن سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اس نے اس وقت اپنے کیمیائی اتھیاروں کو سرنڈر کیا اور آج اس کی جو حالت ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے اور اس کے صدر نے یہ کہا ہے کہ ستائیس موالک نے اس کے آگے گھٹنے ٹیکے ہیں اور کوئی بھی شخص جو ہے رشیہ کا نام لینے کو تیار نہیں ہے اور یہ سارے سربرہان مملکت دھرے ہوئے اور سیمے ہوئے ہیں سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کا نام ہو آپ آگے بڑھیں آپ ترقی کریں اور باقی دنیا کے سامنے آپ کی داکھ بیٹے تو آپ کے پاس تلوار کا یعنی اتھیار کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر یہ دنیا آپ کو جینے نہیں دیتی ہے سو پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے پاس یہ ایٹمی اتھیار ہیں اور رہنے چاہیے یہی ہماری امن کی زمانت ہے